مددلی کے پہاڑ گنج لاکے کا ملتانی ڈانڈا آرنگر اور آرہ کشا روڈ کے سبھی گلیوں کو تین کے بڑے بڑے شیٹ سے کیا گیا سی اب ان علاقے کے گلیوں سے باہر نکلنا یا اندر داخل ہونا آسان نہیں ہوگا لیکن اپنے گھروں میں قید لوگوں کی مانگ ہے کہ ان کے یہاں سرکار سبھی ضروری سامان کے ساتھ ساتھ علاقے میں صاف صفائی اور سینٹائزیشن ضرور کرائے کیونکہ اس تھانی نگم پارشد وبیت بھارجہ ایسے مشکل وقت میں بھی کسی کا فون نہیں اٹھاتی ہیں ایسے میں لوگ اپنی شکایت کسے سنائیں گلیوں کے باہر ہمیشہ پیرا ملٹری فورسز کی نظر ہے لیکن ایسے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مشکل گڑی میں سرکار اور پرشاشن کے سبھی نینے میں سیوگ دیں گے لیکن ان گلیوں میں سینٹائزیشن کیا جاتا تو ان کی چنتہ دور ہوتی ساتھ ہی سمیں رہتے ہیں اگر سینٹائزیشن ان علاقوں میں کیا جاتا تو علاقے کو سیل کرنے تک کی نوبت نہیں آتی لوگوں کا کہنا ہے کہ بارڈ 93N کی ستھانی نگم پارشد بھویتہ بھتیجہ کو جب کوئی فون کرتا ہے تو وہ فون نہیں اٹھاتی ہیں کیونکہ وہ اپنے گھر کے آس پاس کے گلی کو دس دنوں سے سینٹائز کرا رہے ہیں لیکن جب دوسری گلی کی بات آتی ہے تو وہ دوہ ختم ہونے کا بہانہ بنا ٹال دیتی ہیں ایسے میں نگم پارشد کی اپنے شیطر میں کیا ذمہ داری ہے بابیتہ بھریجہ کے اس کیر ذمہ دارہ رویے سے پہاڑ گنج کی جنتہ میں روش ہے کانسلر نے دس دن پہلے اپنے گھلی کے آس پاس سینٹائزیشنوں کام کروایا لیکن باقی جنتہ کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے اور موڈی جی کے اتنے اچھے کارے کرنے کے باوجود بھی کچھ لوگ اپنے کوتاہی کی وجہ سے اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی انوانی ہو سکتی ہے بابیتہ بھریجہ ہم پارجن کے آر ایر ایر کے علاقے میں رہتے ہیں ساپ سپائی تو کیا ہمارے مولے کی جو پارشد ہے اس نے در دیکھا بھی نیک کیا ہے کم سے کم کچھ نیک سینٹائز تو کرانا چیز اس علاقے کو یا کچھ بھی نیک کیونکہ ہمارا علاقہ نبی کرنے سے بلکل ٹچ میں ہے جب ہی نبی کرنے پروٹی سیلو چکا ہے ادھر سے سارے دیکھ لوگ آتے جاتے ہیں تو میرے تو یہ رکشٹ ہے کہ سارے مطلب بھی دھولا کر کے جو جہاں کی پارشد ہے وہ جہاں کی لئے کچھ ہیلپ کریں ساپ سفائی کے لئے ابھی ہم نے تھوڑ دو دن پہلے ایک سفائی کرنے چلے گا ابھی بادن کیا اگر ہم آپ کو سہیو کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم ہمارے علاقے میں بھی تھوڑا سینٹائز کرائیے اور تھوڑا تھیان دیجئے ہم آرین اگر پہاڑ کے لئے اندر رہتے ہیں اور کرونوں کا کہہرت چاروں طرف ہے لیکن ابھی تک نگم پانچھر کی طرف سے ہمارے ایریوں میں کوئی سینٹائز بھی ہوا ہے مطلب ہمارا ایریہ سیل تک ہو چکا ہے اور اس کے قارن مطلب یہاں پر بہت زیادہ مطلب ہم پریشانی کے اندر آ گئے ہیں سینٹائز ہونے کے باوگید بھی ابھی تک نہ تو نگم پانچھر اور نہ ہی کوئی اور اتھوڑی اس ایریے کے اندر آئی ہیں اور نہ ہی ان کا دھیان شاید اس ایریے کی طرف نہیں ہے ہم سے جڑے رہنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیوار